اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے رات میں اور وہ سہری کے لئے اٹھے تو ایسی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے پہلے اسے پاکی حاصل کرنی چاہیے یا سہری کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی رات میں اسے یہ عارضہ لاحق ہو گیا یعنی وہ محتلیم ہو گیا تو وہ اپنا سہری مکمل کرے اگر وقت ہے تو وہ غسل کر لے اگر وقت موسطہ نہیں ہے بلکل سہری کے وقت ہی عبیدار ہوا تو سہری مکمل کرے سہری کرنے کے بعد پھر وہ غسل کر لے اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اللہ کی نبیہ سلیم کی زندگی ہمارے لئے اس وعہ نمونہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا رہا ہے کہ آپ دیر تک حالت جنبی میں رہتے تھے تو وہ یعنی گویا کی پاکی یہ روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی کے ساتھ یہ عارضہ اگر لاحق ہو گیا وہ احترام سے ہو گیا تو وہ فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لے لیکن بغیر طہارت کے وہ نماز ادا نہیں کرے گا روزہ اس کا درست ہوگا یعنی کہ شیخ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اسے پہلے سہری کر لینے چاہیے اگر وقت نہیں ہے لیکن احتیاطا اگر وقت ہے تو پہلے نہا ہی لے زیادہ افضل ہے ناظرین اے کرام شیخ مہترم نے ہمیں بتایا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور وقت ہے گسل کرنے کا تو پہلے گسل کر لے پھر اس کے بعد سہری کریں اگر وقت نہیں ہے تو پہلے سہری کر لے اس کے بعد پجر کی نماز سے پہلے گسل کر لے اور نماز ادا کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی بہترین